اسلام علیکم ویورز میں ہوں حارون فاروقی حال رحمان ریال اسٹیٹ کی جانب سے یہ ویڈیو کرنے کا برادر مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے ہم سے کئی بعض کلائنٹس پوچھتے ہیں کہ پلوٹ تو چلے ہمیں پتا ہے فائل کیا چیز ہے ایسے کئیوں کو پتا بھی ہوگا فائل کیا چیز ہے یہ ویڈیو ان کے لیے جو فائل کو نہیں جانتے کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں فائل کس کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ فائل کے رسک کیا ہے اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور کیا کیا خرابیاں ہو جاتی ہیں فائل کے سائیڈ افیکٹس کیا ہے کہہ لیں آپ فائل ایک پیپر کا پیس ہوتا ہے جس پہ کوئی بھی کمپنی ادارہ آپ کو اپنے طرف سے انڈرسٹانڈنگ دیتا ہے کہ ہم اتنی دیر یہ اس کا انسٹالمنٹ پلان ہے اتنے ٹائم میں ہم آپ کو ڈلیور کریں گے ایک پلوٹ اب اس میں جو اس کی برائی ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی لوکیشن نہیں پتا ہوتی کہ یہ پلوٹ جو انسٹالمنٹ پہ پچیز کر رہے ہیں یہ کہاں پہ ملے گا آپ کو اگزیکٹ لوکیشن کیا ہوگی اس کی یہ ان کے علاوہ فائلز میں اور جو ان سے رپڑے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات ڈویلپرز جو ان سے ہیں وہ اوور سیلنگ کر جاتے ہیں فائلز میں جس کی ایک ریسنڈلی مثال آپ کو نیو لہور سٹی کے معاملے میں نظر آتی ہیں افیکٹیز آج تک ظلیل ہو رہے ہیں کہے گئے ٹائم پے ڈویلپ پر ڈویلپ نہیں کر سکتا اور اس میں ہیڈن چارجز بھی ہوتے ہیں بعد میں آپ کو بتایا جاتا ہے جی اس میں اب آپ نے ڈویلپنٹ چارجز بھی الیک سے پے کرنے ہیں اور اس کے برعکس جو پلوٹس ہیں پلوٹ جو ان سے ہوتا ہے اس کی آپ کو ڈیمینشنز لوکیشن سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ میرا پلوٹ کس جگہ پہ کس سڑک پہ کہاں پہ کس سوسائیٹی میں مجود ہیں تو اگر تو انسان کے پاس پیسے پلوٹ لینے کیوں پھر تو پلوٹ لینا چاہیے تو اگر آپ نے انسٹالمنٹ پہ ہی لینا ہے یا کوئی پرابلمز ہیں تو آپ کو چاہیے پھر آپ فائل والی سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں میرا مشروع ان کو ہے کہ کئی لوگ نا اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم فائل لیں اور اس کے بعد اس کو فائل کیو ٹریڈنگ کریں تو یہ بہت رسکی معاملہ ہوتا ہے اور جہاں تا رہ گئی بات کہ اگر فائل ہی لینی ہے تو فائل ہمیں لینی چاہیے جو مشہور اچھے اور بڑے نام ہیں جن میں ایک سب سے بڑا نام بیریئر ٹاؤن ملک ریاستہ آپ کا ہے جہاں پہ کم سے کم آپ کو فائل کی عوض پلوٹ ضرور مل جاتا ہے ورنہ کئی سوسائٹیز میں تو آج تک جیسے میں نے نیو لہار سٹی کا نام لیا ان کے آج تک فیکٹیز دھرنے بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دوسری جو فائلز ہیں وہ آپ کو اپنے بجٹ میں رہ کے لینی چاہیے اوور بجٹ میں جا کے نہیں لینی چاہیے اوور بجٹ کا مطلب ہے کہ آپ اتنی فائلز کھئی دیں جن کی آپ انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ اوور بائنگ کر کے پرشان ہو پھر بات میں اس پہ گوھر کرنا آپ نے اب اگر انسٹالمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی آپ بتا دوں فائلز یہ ایسی چیزیں ہیں جب گاڑی ہم جیسے انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں پلوٹ انسٹالمنٹ میں لینے میں اور گاڑی انسٹالمنٹ پہ لینے میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ پلوٹ جو انس ہے وہ آپ کو انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ڈلیور ہوتا ہے گاڑی آپ کو انسٹالمنٹ کے پلان کے درمیان میں اویلیبل ہو جاتی ہے تو میرا مشورہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پلوٹ میں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کا ایشو نہیں ہے تو آپ کو پلوٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے نہ کہ فائل میں فائل میں سٹے بازی کے لیے لوگ آج کل کرتے ہیں مگر پھر وہی کام کہ آپ کو فائلز اتنی پرچیز کرنی ہے جتنی آپ اس کی انسٹالمنٹ بھار سکتے ہیں آپ نے اس طرف نہیں جانا کہ یار اب ہم یہ دس پندرہ بیس فائلیں اٹھا لیں گے پھر ان کو اون پہ بیچیں گے وہ اسی کو سٹے بازی کا جاتا ہے اور بس تو ویورز بتائیے گا آپ کو اور ریال سٹیٹ کے مطلق کیا آپ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اللہ حافظ بس بس موسیقی